اسلام علیکم ویورز ہم آج کے اپنے ویلوگ کی طرف تو دیکھیں یہ صبح کا ٹائم ہے میں اٹھی اپنے ہزبن کو ناشتہ وغیرہ بنا کر دیا انہیں کی جوب پر بھیجا بھی بیٹی کو اٹھایا اس کو ناشتے وغیرہ سے فری کر آیا اس کے بعد میں اپنے روم میں آئی تو دیکھیں آپ اس روم کی حالت کیا ہوئی ہے جس ٹائم صبح ہم لوگ اٹھتے ہیں تو ہم سب کے روم کی اسی طرح کی حالت ہوئی ہوتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جانور نکل کے اس کمرے سے بھاگی ہوں کہ آپ لوگوں کے روم کی بھی ایسی حالت ہوئی بھی ہوتی ہے تو میں نے سوچا چلے میں اپنا روم جو ہے وہ تھوڑا سا صاف کر لیتی ہوں تاکہ اچھا لگے تو یہاں میں نے صفائی شروع کر لی اپنے روم کی اللہ تعالی نے بھی عورت کو کیا بنا کر بھیجا ہے نا چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو بہن کے روپ میں ہو بیوی کے روپ میں ہو یا بیٹی کے روپ میں مرد کے لیے ہر طرح سے بائی سے رحمت ہوتی ہے عورتوں کی زندگی جو ہے وہ شادی کے بعد کام سے شروع ہوتی ہے اور کام پہ ہوتی ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا جو سب ہاؤس وائپس ہیں وہ تو پہتر جانتی ہوں گی کہ شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں تو پھر عورت کی زندگی میں یہی رہ جاتا ہے کہ وہ گھر دیکھے بچوں کو سنبھالے اور جب خاص طور پر بچے سکول گوئنگ ہو جاتے ہیں ایک ٹائم ہوتا ہے ان کا جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو تب بھی بہت ان کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے پھر جب وہ سکول گوئنگ ہو جاتے ہیں تب ماں پر اور بھی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے تو میری بیٹی تو ویسے ابھی سکول گوئنگ نہیں ہے وہ ابھی دو سال کی ہے ماشاءاللہ سے تو ایک دو سال بعد اس نے بھی سکول گوئنگ ہو جانا ہے تو پھر ظاہر سے بات ہے مشکل بھی ذمہ داری پڑ جانی ہے ابھی کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے اٹھتا جاتا ہے پھر تو صبح ہی ساتھ بجھ اٹھ کے بچوں کو سکول کی تیاری کروانی پڑتی ہے پیسے اللہ پاک نے بھی عورت کے لئے بڑی اچھی ذمہ داری بنائی ہے کہ وہ گھر میں رہ کر گھر کا کام کارج دیکھ سکے بچوں کی پروریش کر سکے رات کو شوہر گھر پر آئے تو اسے اچھے موڑ کے ساتھ ویلکم کریں اور اس کے لئے تمام تر اس کو سہولتیں دے سکیں جیسا کہ ہر ہاؤس وائف کرتی ہے کپڑے دھونا گھر کی سپائی کرنا پڑتا دھونا کھانا بنانا سب کش اللہ پاک ہم سب عورتوں کو اتنی حیمت اور توفیق دے کہ ہم اپنی اس بھاگتی ہوئی زندگی میں دوڑتی ہوئی زندگی میں اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں تو ویورز جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے تھے کہ کمرہ کتنا زیادہ کمرے میں میس پھیلا ہوا تھا تو اب میں آہستہ آہستہ کر کے یہ سب کچھ سمیٹ رہی ہوں اور اور ویسے ایک بات ہے نا کہ عورت کی کوئی بھی چھٹی نہیں ہوتی نا سنڈے کی نا منڈے کی نا ٹیوزڈے کی کم سے کم مردوں کی ہفتے میں ایک بار چھٹی تو ہوتی ہے ویسے عورتوں کو بھی چھٹی ملنے چاہیے اچھا چلیں اب ہم بات کرتے ہیں کوئی اور یہ دیکھیں یہ میں اپنے ہزبن کا لیپ ٹاپ رکھ رہی ہوں ایک تو یہ جہاں یوز کرتے ہیں وہیں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں میں کہتی بھی رہتی ہوں کہ ہورم گھر پر ہوتی ہے تو وہ پھر نہیں چھوڑتی کوئی بھی چیز وہ اپنے ٹوائز نہیں چھوڑتی ہے کوئی چیز نہیں چھوڑتی ہے اس کو جو ملتا ہے وہ ادھر ادھر سب کچھ پھیلا دیتی ہے کچھ مرد ہوتے ہیں اس طرح آکھے کہ جو چیز جہاں رکھی وہ وہیں چھوڑتی اور پہلے تو بلکل بھی نہیں کرتے تھے وہ میں کچھ اس طرح آکھا کے کچھ سمیٹ لیا میں ان کے گھر والوں سے جب بات کرتی ہوں اس بارے میں لیکن اب یہ ہے کہ اتنا بھی نہیں پھیلاتے کچھ نہ کچھ سمیٹ بھی لیتے ہیں ویسے آج کل گرمی کتنی زیادہ ہو گئی ہے نا ہر طرف گرمی گرمی آپ لوگ بتائیں کمنٹس میں کیا آپ لوگ گرمی اچھی لگتی ہیں یا سردی ہیں ویسے مجھے تو بہت زیادہ سردیاں پسند ہیں کیونکہ سردیوں میں کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام سکون سے کر سکتا ہے گرمی میں گرمی اتنی لگتی ہے کہ کام کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا سردی میں کم سے کم یہ ہے کہ آپ چھولے کے پاس جا سکتے ہیں آرام سے آپ کو گرمی نہیں لگتی اور دل نہیں گھبراتا بچینی نہیں ہوتی ویسے تو آج کل بارشیں بھی ہو رہی ہیں لیکن بیچ میں دو تین دن کا جب گیپ آ جاتا ہے تو تب بہت شدید قسم کا حبس ہو جاتا ہے آپ لوگ بھی کمنٹس میں بتائیں کہ کس کس کے سٹی میں کون کون سے سٹی میں بارشیں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں تو پچھلے دنوں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو فان آئے ہیں اور اس طرح کی کنڈیشن میں گھر کا کوئی حال نہیں رہتا میرا جو روم ہے وہ سہن کی طرف ہے تو میرے روم کا تو کوئی حال نہیں رہتا مجھ اپنے روم کا ہر وقت دور بند کر کے رکھنا پڑتا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تاکہ جو روم ہے وہ تھوڑا سا صاف رہ سکے غائز دیکھیں چلیں اب میرا روم جو ہے وہ نیٹ ہو گیا ہے بلکل اور کتنا سکون ملتا ہے نا جب عورت اپنے گھر کو ساف کر لے اپنے روم کو ساف کر لے اپنے کچن کو ساف کر لے بیسے بھی صفائی نصف ایمان ہے تو ضرور ہمیں صاف رکھنا چاہیے اب دیکھیں ہورم کو نہلانے کا ٹائم تھا میں نے ہورم کو نہلالیا تھا اب ہورم میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی مجھ سے کچھ باتیں کر رہی تھی میرے ساتھ لارڈ کر رہی تھی اولاد بھی اللہ تعالی نے کتنی پیاری چیز بنائی ہے نا کہ کتنا سکون ملتا ہے ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ اور ماں باپ اور اولاد کے درمیان ایک بڑا اچھا بانڈ ہوتا ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کو سمجھتے ہیں ان کو محبت دیتے ہیں ان کو پیار دیتے ہیں ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو ان کی بانڈنگ آپس میں کافی اچھی ہو جاتی ہے اللہ پاک آپ سب کی بچیوں کے بھی نیک نصیب کریں اور ساتھ ساتھ میری بیٹی کے بھی نیک نصیب کریں آمین سب لوگ کمنٹس میں بھی آمین بول دیجئے گا اچھا میری تمام ماں سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ لوگوں کے بچے بھی نہاتے ہوئے بہت زیادہ شور شرابہ مچاتے ہیں کیونکہ میری بیٹی کو نہانا بلکل بھی پسند نہیں ہے یہ نہاتے پہ بہت زیادہ روتی ہے چیفتی ہے چلاتی ہے تنگ کرتی ہے تو میرے لئے تو اس کو نحلانا کسی ٹارگٹ سے کم نہیں ہے یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے میرے لئے اس کو نحلانا چلیں آپ ہورم نے بہت باتیں کرے تھے ہورم پہ سونے کا ٹائنگ ہو رہا تھا اس کو نید آ رہی تھی تو ہورم پہ سو گئی تھی تو دیکھیں ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے سوتے ہوئے آپ سب لوگ ماشاءاللہ بول دیجئے گا خاص طور پہ بچوں کو ماشاءاللہ بول دیجئے گا تاکہ بچے جو ہیں ہم کو نظر نہ لگے تو ویورز ایسا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہورم اٹھ چکی ہیں ہورم نے سو کر اور اگر اوڑن کے فیرے ہیں ہورم نے اکتے ہی سب سے پہلے اپنے پوائز ہورم نے ہرانا شروع رہتی ہیں ہورم کا کام اور لگی نہیں ہی اپنے پوائز میں ہورم نے کھانا بھی کلا دیا ہے تو ویورز اب شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں ویٹ کر رہی ہم اپنے حس بند کے آنے کا تو جیسا کہ سب ہاؤس وائبز ویٹ کرتی ہیں شام کے ٹائم اپنے حس بند کے قدر آنے کا تو یہ وقت بہت مشکل سے گزرتا ہے تو میں بھی ویسے ہی ویٹ کر رہی ہوں آتے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں انہیں کھانا وانا دیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو پھر ساتھ مدھر آنے کیا ہمارا دیتے ہیں سلام آم ویلکے سلام آمدیں جویمہ جب آپ نے سب ٹائیت ہے خریصے ہیں اللہ بات کر رکھیں آپ سوچ رہوں گے کہ آج ہمارے صاحب ویڈیو پر نظر نہیں آرے تو میں اصلا میں جواپے کیا ہوا تھا ابھی آیا ہوں میں تو بیرام صاحب نے بتایا جوہز اب کتنے بتایا آپ نے زیتبیو شرگ بہت کرتے ہیں بس جینا میں نے سوچا آج بیس سے بہت خوش بہت کرتے ہیں میں نے سوچا کہ آپ کو جانا بلوگ لازمی کرنا ہے چاہاں تھوڑی دن کا کریں لیکن کرنا لازمی ہے تاکہ جانا آپ کو ساتھ ڈیلی جانا ہم اٹیچ رہے اور جانا اپنی چھوٹی موٹی مسروفیات ہیں وہ شیئر کرتے گئے باقی جو ہے اور لائف تو چلتی رہتی ہے اس کے علاوہ ماشاءاللہ مجھ رہا ہوں ہمیں بیٹا پاسنو ابھی اپنے اٹوائز کے ساتھ جانا ہمارے ساتھی بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بھی ہے بیش ہے مجھری ابھی مجھری مجھری آپ 이야기를 ہمانا ابھی آپ نے کھانا کھالیا آپ کے کھانا کھالیا لیچی بgu もうaud cui o Andre克 salam اب دیکھیں اس کے بعد کھانا کھانا جو ان کا کام ہے ڈیلی کا گھر پر آنا اور موبائل اور لیٹسپ پر آنا بس یاد بہت دیویوے میں کی گھروں سے بچہ کر رہا تھا تو آج بہت سے بڑا تھکا ہوں آئی کے لیے موبائل یوز نہیں کر رہا تو آپ موبائل ہی یوز کر رہے ہیں یہ اب رکھا ہے نا فہلے تو آپ یوز کر رہے ہیں سب وائبز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کس کس کو اپنے ہزبنڈ کی عادت بہت بری لگتی ہے کہ وہ گھر پر آتے ہی موبائلیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ جو بھی خواتین ہوگی وہ یہ کہیں گے نہیں جی یہ جو ہے نا یہ موبائلوالی یہ آتا ہے یہ کیرا موبائل کا یہ مردم میں سے کبھی ختم ہی ہوگا ایسی یہ نا ہو رہا ہے بابا ایسی کرتے ہیں نا گھر پر آ کر موبائلیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں نا نہیں کیا وہ کوئی بتینہ ании میں جوا وگا ہوں pas ویورز اب میری بیٹی بھی اپنے بابا کے ساتھ رہے ہی بہلیوز می روٹیوں ب یار پاستے ہیں وہ باپ کو تکłeی بنی بیٹیوں کی بہتی ہیں بے تین儿یں بیٹیوں کی بس باپ کے ساتھ رہی بہت ہے آجا پر آسان گروز ہمارا یہ پر فتم ہوتا ہے اور آپ لوگ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے ہم آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے کمنٹ لازمی کر کے بتانے ہے آپ لوگ رہے ہیں کہ ہماری کون سی ایسی جیزن تھی جو آپ کو اچھی لگی اس کے علاوہ آپ نے جو سبسکرائب کریں گے اس کے بعد بیل آئیکن پر لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفکیشنز ملتی رہے ہیں آنے والے کی جیزن کی تو آج کا بلوگ thank you all of you and love you all youtube family assalamualaikum allah hafiz love you